خبر میں جانکاری بھی ہو، ذمہ داری بھی خبر جو مجبور کر دے آپ کو سوچنے پر، سمجھنے پر کہ آخر اصلیت کیا ہے خبر جو کھڑی ہے سچ کی بنیاد پر کیونکہ ہر یارہ نیوز سچ کے ساتھ خبریں بیبا عام آدمی پارٹی کی پور منتاع شازی عالمی بی جے پی میں شامل ہو گئی بی جے پی کے دلی پردیش و ادھیاک ستیش اپاد جھائے نے شاجیہ کو پارٹی میں شامل کیا شادیہ کے پارٹی میں شامل ہونے پر ستیش اپاد جھائے نے ان کا سواگت کیا اس موقعے پر شادیہ نے کہا کہ میں نے کئی وجہوں سے اروند کیجریوال کا ساتھ چھوڑا میں اپنے جیون میں سکاراتمک راجنیت کروں گی میں بینا کسی شرط کے بی جے پی میں شامل ہوئی ہوں یہ عام جنتہ کی سیوہ کرنے کا موقع ہے بی جے پی وکاس کے لیے کام کرتی ہے پی اے موڈی کی اگوائی میں بی جے پی ایک نیا سندیش دے رہی ہے دلی ویدھان سبا چنانب جیسے جیسے نزدیک آ رہے ہیں ویسے ہی راجنیت زبردست دھنگ سے گرمہ رہی ہے گروہار کو دیش کی جانیبانی شخصیت پورو آئی پی سدھکاری اور ساماجی کارکرتا کرن بی دی بی جے پی میں شامل ہو گئی بی جے پی ستروں کے مطابق کرن بی دی بی جے پی کے طرف سے سی ایم پت کی امیدوار ہو سکتی ہے 19 جنوری کو بی جے پی سنسدیے بورڈ کی بیٹھک میں اس کا اعلان ہو سکتا ہے ستروں کے مطابق کرن بی دی کو چنان پرچار کی کمان بھی دی جا سکتی ہے ایسے قیاز بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کرن بی دی گریٹر کیلاش یا مالوی نگر سے چنان پرچار کی کمان بھی دی جا سکتی ہے راجی منتری کردیو کمبوج نے پردیش کو سوگات دیتے ہوئے روڑویج بسوں کا کرایا کم کرنے کا اعلان کیا ہے کمبوج نے کہا کہ بجٹ سے پہلے نئے قرائے کی گھوشنا کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یمننگر سے اے سی بس چلانے کی بات کہی یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈیجل کے ریٹر ہارے پندے دن کے بعد جا اگٹ رہے ہیں اور ریٹ گٹنے سے جو ہے نا بسیج کے قرائے بھی گٹنے چاہیے ابھی جلدی ہی میٹنگ ہونے والی ہے اور یہ ایجنڈا ہم نے رکھ بھی لیا ہے اور جلدی جو ہے نا اس کے پر ویچار کر کے جو بھی سمبو ہوگا اپنے یاتریوں کے شبیدہ دی جائے گی کرایا جو ہے ان کے مکسہ کر کے جتنا بھی سمبو ہوگا کم کیا جائے گا جنسواست منتری راب نربیر سنگھ اور ریٹ منتری کیپٹن ابھی منیو نے پچھلی سرکار کا خجانہ خالی کرنے کے سوال پر کہا کہ پچھلی کانگریس سرکار نے خجانہ ہی خالی نہیں چھوڑا بلکہ 80 ہزار کروڑ کا کرجہ بھی چھوڑ کر گئی ہے لیکن بی جے پی سرکار جنتہ سے کیے سبھی وائدے پوری کرے گی ساتھی انہوں نے باول بھومی ادھگران پر کہا کہ چھویتر کے کچھ کسانوں نے ان سے سمپر کیا تھا انہوں نے کسانوں سے کہا کہ 70% کسان اگر سہمت ہوں تو سرکار بھی چار کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس پریوجنا کے لیے دو ویدھائیکوں نے سرکاری در پر زمین دینے کا پرستار سرکار کو بھیج دیا ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی ریوارڈی نارنول مارک کو ہائیوے میں تبدیل کر دیا جائے گا سرکار خالی خجان چھوڑ گئی آپ نے ادھوری بات کہی ہے 81 ہزار کروڑ روپے کا کرجہ چھوڑ گئے گئی لیکن ہم کوئی نے کوئی سنسادن جھٹا کر جو ہم نے گھوشنا ہے مینی فیسٹوں کی سب کو ان پانچ سالوں میں پورا کرے گی پورے پردیش میں ایم ایس جی کا ویروت ہو رہا ہے اس کو لے کر گھڑ گاؤں میں آج ایم ایس جی فلم کا پریمیر تیار کیا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی پریمیر کی تیاری کی گئی ایم ایس جی فلم کو لے کر گھڑ گاؤں میں زوردار ویروت ہونے لگا آپ کو بتا دیں 16 جنوری کو ایم ایس جی فلم کا پریمیر جاری ہونا تھا لیکن زوردار ویروت کے بیچ فلم کے پریمیر کو رد کر دیا گیا چنڈگر میں انیل ویچ نے رام رہیم کی فلم میسنجر آف گاؤڈ پر انیلو کے ویروت کو غلط بتاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی فلم کو دیکھے بینا اس پر پرتکریہ دینا یا ویروت کرنا غلط ہے ویچ نے کہا کہ کوئی بھی ویکتی بینا فلم دیکھے اسے کیسے غلط بتا سکتا ہے کوئی چیز چلنی ہے یا نہیں چلنی ہے اس کے لئے سرکار نے بقاعدہ ویدہانک ویوستہ بنا رکھی ہے اور وہ دیکھ کر ہی اس کو آلاؤ کرتے ہیں اور سنسر بورڈ نے اس کو آلاؤ کر دیا ہے اس لئے اب چلے گی جب دیکھیں گے فیل بھی کوئی پسکے یوگ گروہ بابا رام دیب کو ہریانہ کا برین نبیل سے بنایا گیا ہے گھر گھر تک یوگ پہنچانے کے لئے اب بابا رام دیب جنتہ کو پرنائیام اور انونوم ویلوم سکھائیں گے پردیش کو رمبر ون بنانے کے لئے منوہر سرکار کا سپنا ویشو کا پہلا ہربل فورسٹ ہریانہ میں بنانے کا ہے کرنال میں ٹول ٹیکس کرمیوں کے خلے عام گنڈا کر دی سامنے آئی گاڑیوں کو روک کر لوگوں سے لفٹ مانگی جا رہی ہے لفٹ دینے کی اے وجہ میں ٹول کرمچاری ٹول فری کرنے کی بات کہہ رہے ہیں ہریانہ نیوز کی منیجنگ ایڈیٹر کے ساتھ یہ پورا واقعہ پیش آیا معاملے پر ٹول کمپنی کے منیجر نے کہا کہ کرمچاریوں پر کارربائی کی جائے گی یہ ہے کرنال کا ٹول پلازہ جہاں پر ہم کھڑے تھے یہاں سے ہماری گاڑی تکی وہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جب ہماری گاڑی کھڑی تھی تو وہاں پر آکے دو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ ٹبلی تک چھوڑ دیں ہم یہاں پر کرمچاری ہیں اگر آپ ہمیں لفٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کو ٹول جو ہے وہ بینا دیے گاڑی پاس کروا دیں گے یعنی آپ کو ٹول کی پرچی نہیں کٹوانی پڑے گی یہاں ٹھول پلازہ پر یہ بات ہوئی اور کئی طرح کے سوال یہاں پر تھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا یہاں پر سیکڑوں گاریاں اس طرح سے رکالی جاتی ہیں کیا یہاں پر پورا ایک نیکسز چل رہا ہے کیا یہاں پر دھاندری ہو رہی ہے جس کو لے کر ہم نے یہاں ٹول پلازہ کی جو جورنم مینجر ہیں سوریاں ان سے بھی بات کی اور انہوں نے ہمیں آشواسل دیا کہ اس پر پوری کاروائی ہوگی اور انکوائری مانگ ہوگی لیکن اس طرح کا جو واقعہ ہماری ساکھ یہاں ہوا اس میں کئی طرح کے سوال یہاں کی کاریاں پر نالی پر کھڑے ضرور کر دیئے ہیں یوریا خاد اور نہری پانی کی مانگ کو لے کر بیٹھے کسانوں کا انچان پانچوے دن بھی جاری ہے حسار کے لگو سچی والے میں اکھل بھارتی کسان سبھا کے بینر پر بیٹھے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر اکیس جنوری تک ان کی مانگ پوری نہیں ہوتی تو وہ پردیش میں بڑے اسطر پر آندولن کریں گی پردیش میں ریپ کے ماملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں یہاں کرنال کے سی ایمٹ سٹی میں ایک ہی دن میں تین ریپ کے ماملے سامنے آئے ہیں کرنال پولس نے دو ماملوں میں ریپ جبکی ایک پہ گینگ ریپ کا ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے جن کے دریاء والا گاؤں کے پراتمک سکول کے کاری رہتے جیو بیٹی ٹیچر کو ایک ہیڈ کانسٹیبل نے سکول میں خوش کر گولی مار دی گولی چلنے کے بعد سکول میں دہشرت کا ماہول بن گیا جس کے بعد سکول پرشاستن نے پولس کو گھٹنا کے سوچنا دی بھئی گھٹا کے تھوڑی دیر بعد جیو بیٹی ٹیچر کے پریجنوں نے سکول میں پہنچ کر ہیڈ کانسٹیبل کی جم کر پٹائی کی جیو بیٹی ٹیچر کو کندھے اور پیر میں گولی لگی جس کے بعد اسے پی جی آئی رو تک رہ فر کر دیا گیا جانکاری کے مطابق ہیڈنا کے پیچھے پیسے کے لیندین کا ماملہ ہے فلال پولس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے ماملہ یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے عجید سنگھ اور ٹیچر ہے راج اندر سنگھ ان کا دونوں کا آپس میں کافی دنوں سے پیسے کو لے کر کے لینے دینے کا بیواد چلا ہوا ہے تو اس بیواد کو لے کر کے ان کی وہاں پہ ہیڈ کانسٹیبل جو عجید سنگھ ہے اس نے یہ فائر کیے اور راج اندر سنگھ کو ہی باجو میں لگا ہے دونوں سے پوچھتاچ کی جائے گی اور اس کے بعد جیسے بھی حالات ہوں گے اس میں کاروائی کی جائے سونی پت پولس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولس نے یہاں سے نقلی IPS ادھکاری کو گرفتار کیا ہے پولس کے بانے تو علاقے کے آدرشو سکول سے سوچنا ملی ہی کہ کوئی یوک اپنے کو IPS ادھکاری بتا ٹریفک نیاموں کی جانکاری کے بدلے روپے اور اس کے رہنے کھانے پینے اور ٹھہرنے کے لیے جگہ کی مانگ کر رہا تھا پولس نے جب یوک سے پوچھتاچ کی تو نقلی IPS کا بھنڈا فوڑ ہو گیا آروپی پانیپت کے بیہولی کا رہنے والا ہے جس کا نام ستیند رہے فلال پولس نے یوک کے خلاف معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے